السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کون سا درود پاک سب سے زیادہ افضل ہے کون سا درود پاک پڑھنا افضل ہے کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ہے آپ جانتے ہیں ویسے تو کتب احادیث میں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں ایک حادیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میرا امتی وجہ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اللہ اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اللہ اتنے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے درود پاک تو بہت سارے ہیں یعنی صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بہت سے درود پاک ہے لیکن سب سے زیادہ افضل درود پاک کون سا ہے یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں سب سے زیادہ افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے یعنی جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں تشہد پڑھنے کے بعد یہ سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے دیکھیں نا کہ نماز جو کہ سب سے زیادہ افضل عبادت ہے اس میں کون سا درود پاک پڑھتے ہیں جو تشہد کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید تو یہ جو درود پاک ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو واقع ملے ویسے الگ الگ سیگوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے افضل کون سا ہے تو سب سے افضل درود پاک یہی درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود پاک کی کسرت کریں درود پاک ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ پریشان رہتے ہیں کوئی مسئیبت میں گرے ہوئے درود پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل آپ اس مسئیبت سے نکل جائیں گے آپ کو اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اور بہت سارے مسائل کا حل ہے درود پاک تو درود پاک کی کسرت کرنے چاہیے اور ایک حدیث پاک کا مفوہ ہے کہ جتنا مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا یعنی جتنا جو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا آقا کریم علیہ السلام کا اسے قرب حاصل ہوگا تو سب سے افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیم ہے اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی جتنے درود پاک ہیں وہ بھی پڑھیں ان کی بھی فضیلت ہے لیکن افضل درود پاک یہی ہے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی کلپ کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کرنا مت بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ